موسیقی نہیں اور فراڈی نائٹ سمیک ڈاؤن کی ریٹنگ کیا رہی تو اگر آپ ان تمام اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننے کے لیے انٹرسٹڈ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں ہم منڈے نائٹ راسے جہاں پر ہمیں کافی انٹرسٹنگ میچیز اور سیگمنٹ دیکھنے کو ملے ان میں سے ایک سیگمنٹ ہمیں شانہ بیزلر اور بیک لینچ کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں جسے میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے جس کا لن اور وائکنگ رائیڈر کے اگینسٹ سیتھ رولنز اے او پی اور بڈی مرفی کی جیت دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس شو کی اوورال ریٹنگ کی بات کریں جہاں لاسٹ ویگ کے مقابلے سے منڈے نائٹ را کی ویورشیپ میں اضافہ ہوا ہے لاسٹ ویگ کی بات کریں جہاں پر منڈے نائٹ را کو 2.268 ملین ویورشیپ ملی تھی جبکہ اس ویگ کی بات کریں جہاں پر 2.402 ملین ویورشیپ منڈے نائٹ را نے شیف کی ہے اس کے علاو بڑے ہم اگر ویڈنس ڈی نائٹ وار کی طرف جہاں پر ہم این ایکسٹی کی طرف دیکھ لیں یہاں پر ہمیں سٹارٹ میں روڈرک سٹرانگ ورسز برونسن ریٹ کے درمیان ایک زبردست میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر روڈرک سٹرانگ ایک زبردست میچ کے بعد برونسن ریٹ کو اس میچ میں ہرا کر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بوپی لیشلی کے فورمر پارٹنر لیو رش کا ہمیں اینگل گریزا کے درمیان ا میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں لیو رش اینگل گریزا کو ہرا کر این ایکسٹی کریوزر ویڈ چیمپینشپ کے لیے ایک اپورچونٹی ایک مرتبہ پھر سے حاصل کر لیتے ہیں دین یہاں ہمیں مین ایونٹ میں این ایکسٹی چیمپین ایڈم کول ورسز کشیدہ کا میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایڈم کول ایک زبردست میچ کے بعد اس میچ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں جہاں پر انہیں لاس میاکر اٹیک کرتے ہیں تومیسو چیمپا اور اسی میچ سے لیٹیڈ آپ کو ایک بڑی نیوز دیتا جاؤں کہ ہمیں ان دونوں ریسلر یعنی کے ایڈم کول اور تومیسو چیمپا کے درمیان این ایکسٹی کے ٹیک آور پیپر ویو میں ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا ان دونوں سپر سٹار کا فور دہ این ایکسٹی چیمپینشپ کے لیے اور اسی پیپر ویو میں ہمیں منصور کا بھی ریٹرن دیکھنے کو ملے گا جو کیا کر جوائن کرنے والے ہیں انیلیسیس ٹیم کو چارلی کروزو اور سیم روبرٹس کو اس کے و کے ڈائنامیٹ شو کے جہاں پر ہمیں شو کے شروعات میں ٹیکٹیم میچ دیکھنے کو ملتا ہے ہینگ مین پیج کینیو میگا ورسز ایسی یو کے درمیان جہاں پر ہینگ مین پیج اور کینیو میگا کی ہمیں جی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ شو کے مین ایونٹ میں ہمیں جون موکسلی اور سنٹانا کے درمیان سنگل میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر سنٹانا کی آنکھ میں پیچ اس لیے آتا ہے کیونکہ لاسٹ ویک جون موکسلی ان کی آنکھ پر کی لگا دیتے ہیں جس کے بعد سنٹینہ کی آئیس پر بھی پیچ آ جاتا ہے اور اس ویک وہ پیچ لگا کر جون موکسلی کے ساتھ میچ میں کمپیٹ کرتے ہیں جہاں پر یہ دونوں رسلر ایک دوسرے کی آئیس کے پی درپے ہوتی ہیں لیکن لازمہ یہاں پر جون موکسلی اس میچ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر انر سرکل کی پوری ٹیم آ کر پھر جون موکسلی کی خوب پٹائی کرتی ہے جس کے بعد پرو رسلنگ کی دنیا کا ایک اور بڑا نام یہاں پر اے ڈابلیو کے ساتھ جڑتا ہے اور جیف کوب کا یہاں پر ہمیں ڈیبیو دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ آ کر جوائن کرتے ہیں نہیں جون موکسلی کو نہیں بلکہ انر سرکل کو اور پٹائی کرتے ہیں پھر خوب مل کے جون موکسلی کی تو اوورال اگر ہم ان دونوں شو کا کمپیریزن کر لیں ریٹنگ وائز تو یہاں پر اے ڈابلیو دونوں کے ڈائنامیٹ شو نے ایک مرتبہ پھر سے ڈابلیو کے این ایکس ٹی شو کو بیٹ کر دیا ہے جہاں پر ریٹنگ کی بات کریں تو ڈابلیو ڈابلیو کے این ایکس ٹی شو نے اس ویک سات لاکھ بارہ ہزار ویورشپ کو چیف کیا ہے جبکہ لازٹ ویک ڈابلیو کے این ایکس ٹی شو کو سات لاکھ ستر ہزار ویورشپ ملی تھی اور وہاں ہی اگر ہم ڈائنامیٹ شو کی بات کر لیں جہاں اس ویک انہیں اٹھ لاکھ اٹھائیسزار ویورشپ ملی ہے جبکہ لاسٹ ویک انہیں نو لاکھ اٹھائیسزار ویورشپ ملی تھی تو اس ویک اے ڈابلیو کو ایک لاکھ ویورشپ میں کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن سٹیل انہوں نے این ایکس ٹی کو بیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم این ایکس ٹی یو کے ڈویین کی بات کریں جہاں پر ہمیں آمیر جوڈن کا ایک لمبی عرصے کے بعد ریٹرن دیکھنے کو ملتا ہے جوک میچ کے ریزار کی بات کریں جہاں پر آمیر جوڈن آؤٹ آف ایکشن گئے ہوئے تھے یہاں پر ان کے ریٹرننگ میچ کے بات کریں جو کہ جوئے کوفی کے درمیان کھیلتے ہیں یہاں پر ان کے شولڈر میں ہمیں سٹیل بینڈیج دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہ اپنی شولڈر انجری کے کوفی زیادہ ریکاور کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہی انہیں یہ میچ کھیلنے کو ملا اس میچ کے ریزار کی بات کریں جہاں پر آمیر جوڈن اپنا ریٹرننگ میچ جوئے کوفی سے ہار جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑھتے ہم اپنے فائنلی شو فرادے نائٹ سمیک ڈاؤن کی طرف جہاں پر سال دوہزار بیس کے شروعات سے ہی ہمیں مصطفالی شو کے شروعات میں ڈارک سیکمنٹ میں دیکھنے کو ملتے آتے رہے ہیں لیکن اس ویک ہمیں مصطفالی کا کوئی بھی ڈارک میچ دیکھنے کو نہیں ملا اور تو نہ ہی وہ مین شو میں ہمیں دیکھنے کو ملے بیکسٹریج رپورٹ کے کوڈنگ مصطفالی ڈبلو ڈبلی سمیک ڈاؤن کے ارینی میں موجود تو تھے لیکن ڈبلو ڈبلی نے انہیں کہیں پہ بھی یوز نہیں کیا تو اگر ہم بات کریں فرادے نائٹ سمیک ڈاؤن کے مین شو کی جہاں پر ہمیں سرپرازنگلی اپیرنس ہلک ہوگن کی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کہ آکر ویا سیٹلائٹ دفین کو انٹرپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر رومن رینز کے میسٹری پارٹنر ڈینیل برائن آکر بنتے ہیں جو کہ رومن رینز کے ساتھ ٹیم اپ کر کے دہ میز اینڈ دہ موریسن کو اس میچ میں ہرا دیتے ہیں اور وہیں ہم اگر فرادے نائٹ سمیک ڈاؤن کے ویورشپ کی بات کریں تو یہاں پر فرادے نائٹ سمیک ڈاؤن کو اس ویک 2.482 ملین ویورشپ ملی ہے جو کہ لاسٹ ویک کے مقابلے سے کم ہو چکی ہے لاسٹ ویک کی اگر ہم بات کریں جہاں پر سمیک ڈاؤن کو 2.538 ملین ویورشپ ملی تھی تو غائز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائے گا تاکہ آپ کو ان فیوچر پرو رسلنگ سے ریلیٹیڈ تمام اپ ڈیٹس اردو میں جاننے کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ